اسلام نیکو میورز کیسے ہیں آپ سب اچھا ایک کوشنوں جس کو میں بہت زیادہ فیس کر رہی ہوں کہ ایمازون بائی بکس روٹیشن نہیں ہے فار نیو سیلرز نورملی اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کو بائی بکس روٹیشن مل جاتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں اگر آپ ان پیرامیٹرز کو فلفل کر رہے ہوں تو آپ کو بائی بکس فرسٹ یا سیکنڈ ڈے ہی مل جاتا ہے اور کتنے پرسنٹ ملتا ہے بے شک آپ کو ٹو پرسنٹ ملیں آپ کی دو یا تین سیلز آجائیں ایک یا دو آجائیں ایٹ لیسٹ آپ سیلز کیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے ان پیرامیٹرز پر کام کیا ہوا ہو اگر ان میں سے کسی ایک بھی پیرامیٹر پر آپ پورے نہیں اترے تو آپ کو بائی بکس ملنا لیٹ ہو جاتا ہے اس پر پہلے ان پیرامیٹرز میں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے پرائیس جو ہم بہت کامل نہیں جانتے ہیں سب پرائیس پرائیس ہماری کم ہو سٹارٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرائیس جو ہیں اس کو کم تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے جو شپنگ کے ٹائنز ہوتے ہیں وہ ہماری کمپیٹیٹرز سے زیادہ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمیں بائی بکس نہیں مل رہا ہوتا سیکنڈ چیز ان کو بائی بکس زیادہ تب مل رہا ہوتا ہے یا ان کا بائی بکس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹ کی ایج ہے انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے ان کے اوپر ریٹنگز ہیں ہم لوگ پلکل جسٹ رانچٹ کے سیلرز کی طرح ہم لوگ ایک لسٹنگ پہ جا کے لائنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو فوراں بائی بکس زیادہ یا تو ملتا نہیں ہے کم پرسنٹیج پہ ملتا ہے یا ہمیں لیمیٹیٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا تو کچھ پیرامیٹرز ہیں جس پر اگر ہم کام کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ ملتا ہے کیا ہے اس میں آپ کی ریٹنگ ہے اس میں آپ کی شپنگ ڈیٹس ہیں جو آپ لوگ ایمازون سے کسٹمر کے گھر پروڈکٹ پہنچانے کے لئے ٹائم لیتے ہیں وہ ٹائم ڈیوریشن کتنی ہے اگر آپ کی پرائیس پیشہ کم ہے آپ کی ریٹنگ بھی آپ نے کروا لی ہے لیکن آپ نے جو شپنگ ٹیمپلیٹ ہے آپ نے وہ آپ نے پنہ سے بیس دن کی کی ہوئی ہے آٹھ سے نو دن کی کی ہوئی ہے لیکن آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی ریٹنگ بھی ہیں ان کے پرائیس پر آپ سے کم ہے یا تھوڑی سے زیادہ ہے لیکن وہ کیا ہے ڈیلیور کر رہی ہیں آپ سے زیادہ جلدی تو کسٹمرز کی ایک سائکی اور ہم لوگ بھی کہ دو روپے چار روپے یا دو ڈالر تین ڈالر زیادہ لگ جائیں لیکن ایک چیز ہے ایک فیز ایک کام کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہم لوگوں کے نیچر ایسی ہے کہ everything quick تو آپ لوگوں نے کسٹمر کو جلدہ جلد پروڈکٹیو چیز پروڈکٹیو ٹائم میں اس چیز کو ڈیلیور کرنا ہے آپ نے صحیح رائیٹ کو آپ نے پروڈکٹ ڈیلیور کرنا ہے اور آپ کے کسٹمر سرویس بہت اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کیس آپ کو میری ایک ٹپ ہے ایک ٹرک ہے جو میں یوز کرتی ہوں نورملی یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک کسٹمر آپ کو میسیج نہ کرے کوئی ایشی ہو جائے پروڈکٹ جیسے ہم نے آؤٹسورس کرنا ہے پروڈکٹ اور اس کو انگلوں کے باس آؤٹ آف سروک ہے ہمیں سیکنڈ کسی اور ویب سائٹ سے تھرڈ پارٹی سے نہیں مل رہا یہ ہمیں بہت مہنگا مل رہا ہے تو کیا ہے لیٹ ہو گئی ہے ہمارا جو ٹائم پیئر تھا امازون پر اس پر یہ شپ کر دی جائے گی جو ہم نے ٹائم اپنی ٹیمپلیر سیٹ کی ہوئی تھی وہ آپ کی اس سے بھی آپ کا ٹائم کیا ہے زیادہ بڑھ چکا ہے تو ان کیسز میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسٹمر کو میسیج مت کرو یا آئے ریپلائے آئے جب دیکھو تھوڑا ویٹ کر لو یہ چیزیں میری کسٹمر ڈیلنگ اور میں اپنے چینل پر صرف وہی بات کرتی ہوں بتاتی ہوں جب میں نے خود ٹیسٹ کی ہے میں نے کوئی چیز ایسی میں اپلوڈ نہیں کرتی کسی بھی کنٹری کے لیے اور کسی بھی موڈل کے لیے جو میں نے پہلے خود ٹیسٹ نہ کیا اگر مجھے کوئی ایشیو آ جاتا ہے کسی پرڈکٹ میں ٹھیک ہے میں کسٹمر کو کانٹیکٹ کرنے میں پہل کرتی ہوں میں کسٹمر کو کہتی ہوں کہ مجھے یہ ایشیو آیا ہے یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے اگر آپ ویٹ کر سکے دیں تھوڑا اتنا کر دیں اداویس مجھے ایک سے دو دن اور دیں میں آپ کو یہ چیز ڈیلیور کر دوں گی موسیقی یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کے اپنی ایک سٹریٹیجی ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ ہیلتھ کے لیے اور اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی رکھنے کے لیے تاکہ وہ آپ کے آپ کے اکاؤنٹ پہ ایک ریٹنشن ہو وہ واپس آئے اور آپ سے لے چیز ٹھیک ہے کیونکہ سروس آپ کی بہت اچھی ہے اس کے بعد آپ نے پوزیٹیو ریٹنگ لینی ہے اپنی کسٹمر سے ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ چیز ڈیلیور کی تھی اتنے ٹائم میں کی تھی اتنے اچھے طریقے سے کی تھی ایسے آپ کی کسٹمر سروس اچھی ہے میں تھوڑا سا اگر مجھے کوئی مشکل آ جائے تو میں لاؤس پیئر کرنا پسند کروں گے مجھے تھرڈ پارٹی سے اگر اس کو آؤٹسورس کرنا ہے یا تھوڑا سا مجھے مہنگا اسی پلیٹ فارم سے جہاں سے میں سورس کر رہی ہوں کسی دوسرے سیلر سے اسی پلیٹ فارم سے اگر میں بائے کر کے اپنے کسٹمر کو بھیج رہی ہوں تو میں پرائیفر کروں گی کہ میں اپنے پروڈکس کو ڈیلیور کروا دوں میری کسٹمر سروس میں کوئی ایشیو نہ ہے that is my strategy that is my way of working میں کسٹمر کو اپنے ہنڈرڈ پرسن دیتی ہوں ہمارا نوروی مارکیٹ میں یہ ہے کہ کسٹمر سے یا تو کینسلیشن آئی آرڈر لے لیں یا پھر آپ فیک آئی ڈی ڈالیں فیک ٹریکنگ آئی ڈی اور اس کے بعد آپ کے دن یہ مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کیا ہے اس کو کینسل کر دیا یا ریفنڈ کر دیا یا کینسل کر دیا یا جھوٹ بولنا شروع ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا چیزیں ٹھیک ہے تو کاروبار آپ کا جو بھی ہو آپ نے اس کو ایک حلال وے میں کرنا ہوتا ہے اور آپ نے سچ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اگر یہ چیز ایشیو آرڈ ہی ہے آپ کی تو تھوڑا سا لوس بیئر کر لیں اپنی آخرت بھی بچائیں اپنا ایمان بھی بچائیں اور اپنے کاروبار میں برکت کو بھی قائم رکھیں اللہ حافظ